سور پہ اپنی بہنوں کو یہاں خوشان دیت کہتا ہوں اور آپ کو آپ کی شرکت پہ اس جلسے میں خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں عجیش شیخ اپورا شرک پر سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ اب الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جس طرح کے بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ مجرم آتے ساتھی جو پیسہ انہوں نے میری قوم سے چوری کیا تھا یہ مجرم آتے ساتھی این آر او لے کے وہ پیسہ ماف کروا رہے ہیں پیسہ آپ کا گیارہ سو عرب روپیہ یہ مجرم قانون بدل کے نیب کے یہ ماف کروا رہے ہیں ایک طرف قوم کا لوٹا ہوا پیسہ چوری کیا ہوا پیسہ جس میں سے زیادہ تار انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ڈورن لے کے ہنڈی والے سے باہر پیسہ بھیج دیا جو پیسہ قوم کا تھا شوہ پرہ چوری اور کرپشن میں فرق ساری قوم کو کہتا ہوں کس کے اندر فرق کرنا سیکھو چوری انسانوں کی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں چور آتا ہے چوری کر جاتا ہے ڈاکو آتا ہے گھر میں ڈاکا مار جاتا ہے نقصان اس گھر کو ہوتا ہے لیکن کرپشن قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ پیسہ جس سے سکول ہسپتال کالج یونیورسٹی بن دی سڑکیں بن دی ہوتی جس سے جس پیسے کو ہم استعمال کرے مہنگائی کم کرنے کے لیے وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں کرپشن ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے شیخ اپورا میں چھپیس سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں یہ دو خاندان جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے بار یہاں لے رہے چوری کرتے ہیں پکڑنے لگتے ہیں ملک سے باہر باہر جاتے ہیں باہر بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں این آر ہو لیتے ہیں مشرف سے این آر ہو لیا اس نے کرپشن کیس ماف کیے واپس آگئے پھر ملک لوٹا دس سال انہوں نے دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں پھر لوٹا ملک چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا چھے ہزار ارب ڈالر سے چھے ہزار ارب روپے سے پاکستان کا کرزہ گیا تیس ہزار ارب روپے چار گناہ کرزہ بڑھا اور کرزوں کی قصے ہیں یہ قوم اپنے خون سے ادا کرتی ہے آپ کا پیسہ جو ٹیک سے کٹھا ہوتا ہے جب ہم میری حکومت آئی دوزار اٹھارہ میں تو جتنا بھی ہم نے پیسہ کٹھا کیا آدھا پیسہ ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قصتوں پہ چلا گیا جو پیسہ آپ پہ خرچ ہونا تھا اس لیے کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے صرف یہ پیسہ نہیں جوری کرتے یہ ملک میں پیسہ چوری کرنے کے لیے وہ ادارے تباہ کرتے ہیں جو چوری روک سکتے ہیں اب انہوں نے نیب کا ادارہ تباہ کر دیا نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا دیا نیب کے قانون چینج کر دیئے اب طاقتور ڈاکو کو پاکستان کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا آپ اگر بڑے ڈاکو ہیں پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بیج دو تو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو اب نہیں پکڑ سکتا صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتا ہے سائیکل بیرنس چور گاڑی چور صرف یہ پکڑے جاتے ہیں بڑے ڈاکو کو جو اس ملک سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں ان کو نہیں پکڑ سکتے اور تو چوروں نے پہلے تو خود پیسہ چوری کیا پھر اپنی چوری بچانے کے لیے اداروں کو تباہ کیا ایف آئی اے نیب ماضی میں انہوں نے عدالتوں کو تباہ کیا سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا ایک اماندار چیف جسس سجاد علی شاہ کو ڈنڈوں سے اٹیک کر کے بھگایا پھر بریف کے چلا کے ججز کو خریدا ان کے پاس ایسے جج تھے ٹیلی فون کر کے فیصلے لیتے تھے تو ملک کے اداروں کو جب انصاف کے اداروں کو جب تباہ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں چوری کرتے اور ان کی چوری نہیں بچتی باقی بھی جو بڑے بڑے ڈاکور سب بچاتے ہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے نظام کو تباہ کرتے ہیں تاکہ باقی بھی سارے چوری کر سکے اور اس طرح قوم میں تباہ ہوتی ہیں میرٹ پہ سیلیکشن نہیں ہوتی یہ سیلیکشن پاکستان میں میرٹ پہ نہیں کرتے یہ سیلیکشن وہ کرتے ہیں یا ان کی چوری کرنے میں مدد کریں یا چوری بچانے میں مدد کریں آئی جی اپنا رکھتے ہیں اس لیے اہلیت رکھتا ہے اماندار آدمی ہے اس لیے آئی جی نہیں رکھتے آئی جی وہ رکھتے ہیں جو ان کی نوکری کرتا ہے اسلام آباد میں انہوں نے جو آئی جی رکھا ہے اس کو کرپشن میں سزا ہونے والی تھی لہور سیف سٹی میں کرپشن میں سزا ہونے تھی اس کو انہوں نے اسلام آباد کہای جی اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے ہمارے اوپر جھوٹے کیسز اور تشدد کرے گا یہ نیپ کا ہیڈ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ اس ملک میں چوری رکھے گا وہ ان کے کرپشن کیس ختم کروائے گا اس لیے رکھتے ہیں ایف آئی اے کا ہیڈ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ ملک میں چوری رکھے گا ایف آئی اے کا ہیڈ اس لیے انہیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے شباق شریف کے جو ارب اور رپی سولہ عرب کے ایف آئی اے کے کیس تھے جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے سولہ عرب رپی لیا تھا جس میں چار ان کے گواہ چار جو فیکٹری میں کرنے والے گواہ تھے جو انہوں نے پیسہ لیا وہ مر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں وہ مر گئے ہیں سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں کبھی پتا چلوا ہو کہ کیا ہوا کہ ساروں کو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا مقصود چپڑاسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر وہ جو ڈاکٹر رزوان تھا ایف آئی اے کا انویسٹیگیٹر جو ان کے کیس انویسٹیگیٹر کا انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ بھی گیا تو ساری ارب اور روپے کی چوری شباہ شریف اور اس کے بیٹوں کی سب کے اوپر پانی پھر گیا اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اداروں کے ہیڈ ایسے لوگ لگائیں گے جو ان کی مدد کر سکے نہ یہ کبھی جج صحیح لگائیں گے نہ یہ کبھی صحیح آئی جی لگائیں گے نہ ایف آئی ای ای حضرت کرے گا میں میری سارے تین سال حکومت تھی شیخ اپورا سارے تین سال میں نے حکومت کی ایک آدمی بتائیں جس کو میں نے اپنا رشتہ دار یا دوست یا سفارش لگایا ہو ایک آدمی میں چیلنج کرتا ہوں کیون کہ شیخ اپورا میں نے چوری نہیں کرنی مجھے اپنی کرپشن نہیں چھپانی میں نے قانون نہیں توڑنا اس لیے نہ مجھے اپنا جج چاہیے نہ مجھے اپنا آئی جی چاہیے نہ مجھے اپنا آرمی چیف چاہیے نہ مجھے نیب کا ہیٹ چاہیے میں میرٹ پہ لوگوں کو لانا چاہتا ہوں جو ملک کی مدد کریں جو ادارے مضبوط کریں اور ہاں ڈیزل کی بھی بات کروں گا ابھی میں اچھا ڈیزل سے پہلے سارا شہ پرے یہ سکرین دیکھ رہے ہو یہ والی مجھ تو نہیں نظر آگے اچھا اچھا یہ سکرین دیکھیں اچھا میں اشار اکبر شرک پر میں اس لیے کیونکہ مقابلہ ہے مقابلہ ہے میاں ابو پکر کا اماندار آدمی جو انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ اور دوسری طرف چوروں کی پارٹی اب چوروں کی پارٹی میں صرف آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نے ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ ذرا اور میری بہنوں آپ نے خاص طور پہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ مجھے پتہ خواتین بڑی جلدی سچ پہ پہ جاتی ہے اللہ نے عورتوں کو سچ ڈار دیا ہوا ہے آدمی نہیں پچان تیتی جلدی میں تو ہمیشہ میں تو ہمیشہ جب کوئی مجھے اچھے اچھی باتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سچ بول رہا ہوگا لیکن خواتین بڑی تیزی سے شکل دیکھ تک پچان جاتی کون سچ کون نہیں تو آپ مریم نواز سے پوچھا گیا آج سے دس سال پہلے کہ مریم یہ بتائیں کہ یہ جو لنڈن میں مہنگے 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 اربو روپے کے فلیٹ ہیں لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں فلیٹ ہیں مریم بتائیں یہ فلیٹ آپ کے ہے یا نہیں ہیں تو مریم کیا جواب دیتی آپ آپ یہ سرے اس طرح مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا سکتے میری پاکستان میں بھی کوئی پاکستان نہیں ہے میں اپنے والد کے ساتھ ساتھ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پاکستان یہ کہا سے نکال کے لیا ہیں میرے نام پاکستان میں کوئی باختی نہیں یہ تو ایڈین کی باخت ہے اچھا تو شہر پیرا شرک پر شرک پر شرک پر بچاری مریم کی لنڈن تو چھوڑو بچاری کی پاکستان میں بھی کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے بہت ہم سب کو اب اس کی شکل تو نہیں دکھائی لیکن میں اگر اس کی شکل دیکھتے نہ تو میں پکا پتا کہ آپ سب نے آنسو رونے تھے اور بچاری کیا مریم کو ہو گیا لیکن یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو پتا چل جانا تھا کہ دو نمبر کام ہے اچھا جی آپ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا شرق پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا یہ ہے اس کی بدقسمتی کہ چار سال کے بعد ایک پینل اقوامی انکشاف ہو جاتا ہے بڑے بڑے دنیا کے نام پرائم منسٹر وزیر دنیا میں جنہوں نے چھپائے ہوئے تھے اپنے احساس باہر کے ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پینل ایک جگہ ہے جہدر آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں پینل اکاؤنٹس جو آف شور اکاؤنٹ انکشاف ہو جاتا ہے اب بچاری مریم کو کیا پتا تھا کہ چار سال کے بعد انکشاف ہو جانا ہے تو جب وہ انکشاف ہوتا ہے تو جناب وہ ان سے پوچھتے ہیں مریم کے بھائی سے کہ جناب آپ کا نام آگیا ہے انکشاف میں وہ جو چار بڑے بڑے محلات ہیں اس کی مالکہ مریم ہے تو جب یہ انکشاف ہوتا ہے تو اب مریم کے بھائی صاحب سے سنیں وہ کیا کہتے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ الحمدلللہ پارک نیم کے اوپر جو اپارٹمنٹ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آفشور کمپنیز میسکو لیمیٹیڈ اور نیلسن لیمیٹیڈ جہاں ان کو ون کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا ہوں ان کو ہولڈ کرنی اس وقت مریم مواز شریف میری ہمشید ہے ٹھیک ہے جی شرکپل ٹھیک ہے اس نے پہلے یہ کہ کہ ہاں یہ ہمارے ہیں جب مریم نے کہ نہ میری نہ میری فیملی کی یعنی ہمارا کسی کا باہر کوئی پروپٹی نہیں ہے اور اس نے کہ کہ ہماری پروپٹی بھی ہے اور مریم اس کی مالکہ ہے اچھا جب مریم کو یہ پتا چلا کہ یہ تو ہو کہ قوم پوچھ رہے پیسہ کدھر سے آیا مریم پیسہ کدھر سے آیا اتنے بڑے بڑے اربو روپے کے مالات لینے کے لیے تو جب اسے یہ پوچھا اب مریم تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے باپ نے چوری کر کے پیسہ میرے نام پہ کیا تھا پروپٹی نہیں تھی اب یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ نواز شریف کے پاس تو پیسہ اس نے اپنے اساسوں میں لکھا ہی نہیں تھا اس کے تو اساسوں میں لکھا ہی نہیں تھا کہ اتنا پیسہ آپ اعتماد سے وہ جھوٹ بول رہے گی یہ دیکھیں آپ حسن حسین کے پاس آج جو بھی ہے وہ ایک عرب پتی دادا کے پوتے ہیں اس عرب پتی دادا کے پوتے ہیں جو نائنٹین سکسٹی اور سیونٹی میں پاکستان کا امیر ترین انسان تھا یہ جو ایسٹس ہیں یہ جو بزنس کے لیے پیسہ ہے یہ سارا دادا سے دیریکٹ بچوں کو ٹرانسفر ہوا سن لیا سن لیا کہ دادا عرب پتی ہمارا دادا اب تو وہ دنیا میں ہے نہیں لیکن وہ خود ہی بتاتے تھے میں کتنا عرب پتی ہوں تو اس نے در وہ بچارے گول مول نواز شریف کے اوپر سے دیریکٹ بچوں کو پیسہ دے دیا تو اس لیے ہم نے یہ فلیٹ خریدے ہیں اب مریم کا جو دادا تھا وہ شباہ شریف کا باپ تھا کیوں مریم کا دادا شباہ شریف کا باپ ہے ہے نا یہ تھا یعنی کہ تو اب دادا جان مریم کہہ رہی ہے عرب پتی ہے اب ذرا سنے شباہ شریف کیا کہہ رہا ہے میرے خاندان کو بائیس خاندانوں میں شمار نہیں ہوتا تھا مجھے اس کے اوپر بائیس فخر ہے کہ میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا ہندوستان سے وہ اچھا آپ شرق پور آپ یہ سمجھ جائیں وہ کہتے نا کہ ایک جھوٹ بول لے کو کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بول لنے پڑتے ہیں جھوٹ یہ ہے کہ چوری کے پیسے سے لنڈن میں ارب روپے کے گھر لے لیے اور اس کو سج ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جارے ہیں وہ پکڑے جارے ہیں لیکن سب سے افسوس کی بات یہ کہ جناب نیب سے جب وہ پوچھتا ہے جج سنیں جناب سنو نیب سے جب جج پوچھتا ہے کہ جناب آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نواز تو وہ کہتا جی میں نہیں ثابت کر سکتا کیونکہ میچ فکس تھا اپنا نیب کا ہیڈ بنایا ہوا تھا تو جب یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھرہ ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چار فلیٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ثابت نہیں کر سکتا اب یہ ہے علمیہ شرق پر یہ ہے پاکستان کا عالمی آ غریب آدمی عام آدمی عام آدمی کو کوئی پکڑے اس کے گھر میں گاڑی پکڑ لے اور پولیس اسے تھانے میں لے جائے اور وہ کہہ کہ 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 اسے کہ ثابت کرو یہ تمہاری ہے نہیں مار مار کہ اس کا چھترال کرے گی پولیس نہیں بھی گاڑی ہوگی وہ کہے جی میری گاڑی ہے یا وہ کہہ رہے کہ ہمارے فلیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہمارے گھر ہیں اس کے باوجود جج کہہ رہے جی ثابت کرو یہ میری قوم سن لو یہ پاکستان کی تباہی کا راستہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی جب ایک چھوٹا چور چوری کرتا ہے تو وہ جیل میں اور جب بڑا ڈاکو ڈاکا مارتا ہے طاقتور جب چوری کرتا ہے اس کو اس قوم کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا پاکستانیوں یہ ہمارا تباہی کا راستہ ہے سارے ڈاکو پڑا کے بیٹھ گئے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں ازان ہو جائے اس کے بعد میں ابھی میں نے بڑی ضروری باتیں کرنی ہے جانا نہیں آپ نے اور آخر میں میں نے آپ سب سے حلف لینا جانا نہیں ابھی سب سے حال فلوگا ہو گیا اچھا جی اب سنیں اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ ہے میں ابھی آپ سے بڑی ضروری بات کرنی یہ سنیں یہ سب کٹھے ہو کہ یہ آپ کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا کہ عوام آج ساری ہمارے ساتھ آگئی ہے پاکستانی عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتی چوروں کی بائی الیکشن میں جو پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے الیکشن کمیشنر وہ جو بددیانت دار الیکشن کمیشنر اس نے پوری مدد کی ان کو جتانے کے لیے اور ابھی بھی کرے گا شرق الیکشن کمیشنر پوری کوشش کرے گا دھانلی کر کے ان کو جتانے کے لیے اس کے باوجود آپ نے ان کو شکست دینی ہے تو ان کو پتا ہے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں ہے اب یہ گھٹیا پان اور گندگی پر اتر آئے ہیں کبھی ٹیپیں جلا دیتے ہیں کبھی کوئی گندی گندی انہوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں کسی طرح کہ شاید ہمیں ہمارے اوپر اتنا گند اچھا لیں کہ شاید اوام ہمارے سے ہٹ جائے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم بھی ان کی طرح کے گندے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ڈس کوئی مجھے جیل سے ڈر نہیں ہے نہ مجھے کسی اور چیز سے ڈر ہے کیونکہ جو لا الہ الہ پڑھ لیتا ہے اور دل میں چلا جاتا ہے اللہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے ڈس قولیفائی کرے اور پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ عمران خان اور نواز شریف یہ کی طرح ہیں میں آپ سب سے پہلے تو میں نواز شریف کی طرح گیدر نہیں ہوں جب وقت ہو تم دوبار کے باہر بھاگ جاتا ہے پھر این آر رو لے کے واپس آ جاتا ہے عمران خان ملک سے جانا نہیں لگا میرے سج اب عدالتوں نے پوچھا یہ مجھے لے کے عدالت میں کہ جی عمران خان کبھی لنڈن میں فلائٹ ہے حالان کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں نے دس مہینے عدالت کو ایک ایک جواب دیا کہ کدھر سے میں نے پیسہ کمایا کدھر سے پیسہ کمایا کب بیچا فلائٹ پاکستان کیسا پیسہ لے کے آیا حلال کے پیسے سے باہر فلائٹ خرید کے سارا پیسہ پاکستان بینکوں کے تھرور لے کے آیا اور میرا مقابلہ اس چور سے کر رہے ہو جو چوری کر کے یہاں سے پیسہ باہر لے کے کیا ہے چور کے علاوہ بزدل بھی ہے میرا اسے مقابلہ میرا مقابلہ کسی اسے کرے جو پاکستان میں لیڈر ہے جس میں کوئی جس میں جو میرے سے لڑنا مقابلہ کرنے کے لئے جس میں صلاحیت ہے اس چور سے نہ کرو انہوں نے ٹیپے نکالی اچھا اور میں پھر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر یہ جو ٹیپے نکالی اور شباہ شریف اور مریم کے اوپر ٹیپے نکلی کیا تھی وہ میرے اوپر جو کہا میں یہاں کھڑا کر کے دنیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائیفر ہے جو مراسلہ ہے اس کے پر تفتیش کی جائے کہ امریکنوں نے کیا امریکہ کے انڈر سیکٹری ڈانر لون نے کیا ہمارے امبیسٹر کو نہیں کہا تھا کہ امران خان کو ہٹاؤ ادم اعتماد میں اور اس نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ اگر امران خان کو ہٹا دو گے تو ہم ماف کر دیں گے مطلب یہ کہ امران خان کو اٹھا کے جوت پولش کرنے والے شباز شریف کو لے کے آؤ جب بھی سائفر کے اوپر جب بھی تفتیش ہوگی ساری قوم کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے امران خان کو اس لیے اٹھایا کہ وہ ان کی غلامی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کو کہ اس کی خاصیت یہ غلامی کرنے کی اور جوت پولش کرنے کی اور دوسرا دوسرا جو چیز سامنے آئی کہ وہ شباز شریف کہہ رہا ہے کہ مریم اپنے دماعت کے لیے ستر کو روپے کا گریڈ سٹیشن اس کی ہاؤزنگ سسرائیٹی میں قوم کے پیسے سے بنانا چاہتی ہے یعنی ٹیکس کے پیسے سے ہاؤزنگ سسائیٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے گریڈ سیشن لگانا ستر کوڑ کا گریڈ سیشن آتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے شباز شریف کہ ہم ٹیکس کے پیسے سے یعنی عوام کے پیسے سے لگائیں گے یعنی ستر کوڑ اپیہ کا کرپشن کریں گے اور مشینری جبکہ ہم نے بین کی ہوئی ہے کیونکہ کشمیریوں کہ انہوں نے حقوق مارے ہوئے اور وہ کہتا ہے کہ طریقہ ڈھونڈو کسی طرح اس کے دماعت کی انڈیا سے امپورٹ کر کے مشینری لے کے آئے اور پھر چیف الیکشن کمیشن کے اوپر بھی آتا ہے کہ یہ ان کا نوکری کر رہے اسے جو حکم کر رہے نواز شریف اور نون لیگ وہ چیف الیکشن کمیشن کر رہے واضح ہو گیا کہ وہ نون لیگ کے لیے الیکشن دھاند لیگ کرنے کے لیے تیار ہے یہ ٹیپ میں آیا ہے لیکن میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیپیں کیسے کیسے اس کو چینج کرتے ہیں کیسے یہ ٹیپوں کو چینج کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پتا چلے کہ آپ مزلاز فرمائیے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے نواز شریف نے پوچھو جس نے پاکستان کو تماشا بڑھ دکھ دی دنیا میں بولو میں سچ کہہ رہا ہوں نا میری بھی آف شور کمپنی موجود تھی اور وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی کہاں سے آیا نواز شریف ہم دوسروں پر تحمد لگاتے ہو نواز شریف ہم سب سے بڑھ کرب تا آدمی ہو گرب نواز شریف کو تو کوئی خیال لی آیا کیونکہ یہ پتھر دن انسان ہے یعنی انسانوں کے لیے شخص میں خدا کی قسم کھا کہ آج آپ گھر یہ فروڈ یہ بلکن میرے نہیں خیال کہ شہباز شریف سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کی کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کی اگر شہباز شریف کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا ملک کو اسی طرح اندھیروں میں چھوکا جاتا رہا تو یہ پھر مسلم لی نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے نواز شریف نے اپنی نا اہلی اپنی نالائکی اپنے سازشی ذہن سے انتقامی ذہن سے آج پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا آٹا چور ہے چینی چور ہے بجلی چور ہے گیس چور ہے دوائی چور ہے علاج چور ہے عوام کے سکون کا چور ہے اگر ایک منتخب وزیراعظم بائیس کروڑ عوام کا منتخب وزیراعظم عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش ہو سکتا ہے ججز کے سامنے پیش ہو سکتا ہے قانون کے سامنے سر جکا سکتا ہے تو آپ آئین اور قانون سے معورات کس طرح ہوگئے سن لیا شرق پر سن لیا ایسے ٹیپیں بنتی ہیں یہ ان کا پلان ہے کہ کسی طرح ہمارے خلاف یہ اس طرح کی ٹیپیں لگائیں جس کو ڈیپ فیک وڈیو کہتے مہنگائی میں کون پیش رہی ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے پچھلے پانچ مینے میں آٹا پچپن کلو تھا جب ہم چھوڑ کے کہیں سو ایک کلو پچپن روپے کا تھا آج سو روپے سے زیادہ ہو گیا بجلی سولہ روپے یونٹ تھی آج چھتیس روپے یونٹ اور ٹیکس ملا کے پچاس روپے یونٹ پہ 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 چاول دکھ نے آج ڈیزل اور پٹرول عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے ہمارے زمانے میں ایک سو تین ڈالر تھا وہ نیچے آ کے نوے ڈالر ہو گیا لیکن آج دھائی سو دھائی سو روپے لیٹر ڈیزل اور دو سو چھتیس روپے پٹرول ہمارے زمانے میں ڈیٹھ سو لیٹر تھا ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا کہنے کا مطلب یہ کہ مہنگائی کے ریکارڈ توڑ دی آج انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے آج بیرون ملک پاکستان جو پیسہ بیجتے تھے ریمیٹنسز وہ کم ہو رہی ہیں آج پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹ ریکارڈ ٹیکس ریکارڈ ہم نے کٹھا کیا ہماری چار فصلوں میں ریکارڈ پیداوار ہمارے آئی ٹی پچھتر فیصد وہ اس کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا اور جو پاکستان کی معیشت تھی سترہ سال کے بعد ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں پانچ اشار سات فیصد اور چھ فیصد پہ آخری دو سال پہ بڑھا تھا ہمارا ملک جو کہ سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ پاکستان کی گروس ریٹ تھی اس وقت انہوں نے گرمنٹ گرائی اس وقت ان چھوڑوں کو لے کے آئے اور انہوں نے آج ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جدر شباز شریف خود جا کے مریقہ میں کہہ رہا ہے کہ ہمام اب کرزے واپس کرنے کی ہمارے پاس سکت نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسے مانگ رہے دنیا سے تو میں آج سب سے ہاں ہر جگہ جا کے پیسے مانگنے شروع ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں جب میں آئے ہوں تو آپ سمجھیں کہ مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح ماضی میں پہستر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم مل کر دن رات منت کریں گے پسینہ گرائیں گے شباز شریف قوم تو پسینہ خون پسینہ ایک کرتی ہے چوری تم کرتے ہو قوم محنت کرتی ہے پیسے چوری کر کے تم باہر لے جاتے ہو تو اس لیے یہ جو آپ کا الیکشن ہے شیخ شرق پر شیخ پر میں شرق پر اس الیکشن میں میں آپ سب کی ذمہ داری لگا کیونکہ آپ کا مقابلہ چوروں سے ہے پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ٹک جا پھر سے وہ بلہ گھما اگر قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ دہرا جب جی تکے آیا تھا پھر سے پتہ کو جتا ایک اور قدم بڑھا جو بھی جو 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 بھی ان لوگوں کو اس ملک پہ جس نے مسلط کیا اس ملک کی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی جن جن نے اس سادش میں حصہ لے کے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی یہ بھولے گی نہیں نہ قوم بھولے گی نہ اس ملک کی تاریخ بھولے گی کہ کس اس سے زیادہ اس ملک کے دشمنی کون کر سکتا ہے کہ ایک قوم کے اوپر چوروں کو مسلط کر دے ان کی چوری معاف کروا دے اور قوم کو مہنگائی بے روزگاری کی دلدل میں گزیر دے یہ قوم نہیں بھولے گی اور نہ ہی یہ قوم بھولے گی کہ وہ لوگ جو اس قوم کے لیے جو قوم کے لیے دیانت داری سے کام کر رہے ان کے اوپر ہر قسم دباؤ ڈرانا دھمکانا نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون خوف پھلانا میڈیا میڈیا کو کنٹرول کرنا کہ جو عمران خان یا تحریک انصاف جو ہمیں دکھائے ان کے اوپر میڈیا کے اوپر سختی کرنا میں اس ملک میں پچاس سال سے یہ قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے قوم جانتی کبھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اس طرح لگے کہ شاید میں کوئی ملک کا دشمن ہوں شاید میں کوئی ملک کا غدار ہوں میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جاتے جب میں پرائیم منسٹر تھا میرے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے میرے آفس کے بھی میرے گھر کہ جیسے کوئی میں ملک کا دشمن ہوں وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دولت باہر پیسے باہر بچے باہر بزنسز باہر علاج باہر عیدیں باہر ان کے لیے آج ہماری ایجنسیز گھڑی ہیں اور جن لوگوں کا جینا مرنا اس ملک میں ہیں ان کو غداروں کی طرح جس طرح کہ ملک دشمن ہے اس طرح کیا جا رہا ہے اور میں ایجنسیز یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو پرائیم منسٹر کے فون ٹیپ کر کے یہ آڈیوز جل رہی ہیں کون ہے اس کا ذمہ دار کہ پرائیم منسٹر کے جب آپ آڈیو ٹیپ کر کے پبلک کرتے تو اس کا مطلب کہ اور بھی دنیا کے پاس ایک پرائیم منسٹر کی وہ باتیں جو ملک کو نقصان پہنچ آسکتی اگر ہمارے دشمنوں کے تک پہنچ جائیں کیسے یہ ہوا کون ذمہ دار ہے انشاءاللہ عدالت میں میں جا رہا ہوں اور میں عدالت کو کہ انویسیگیٹ کرے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کے کون سے مدار ہے شرق پر شرق پر اب تیار ہو جاؤ یہ جو الیکشن ہے یہ ہماری حقیقی آزادی کی طریق کا ایک حصہ ہے یہ الیکشن حقیقی آزادی طریق کا ایک حصہ ہے میں آپ سب کو جو میں کال دینے والا ہوں زیادہ دور نہیں وہ کال جو میں کال دینے والا ہوں اپنی قوم کو سیاست کے لیے نہیں جہاد لڑنے کے لیے میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نکل نا ملک کے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے رائے حق کے لیے ان ٹاکوں کے خلاف لیے ہمیں 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 پاکستان کی خود مختاری کا ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کہ اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ آخر تک قوم کے ساتھ جد و جہد کریں جد و جہد کریں اور ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد شرق پر زندہ باد موسیقی